بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بائی الیکشنز کا دن جی اور آپ کے پاس کافی حد تک آپ کے پاس نتائج سامنے آ چکے ہیں لیکن بڑے بڑے نام جو الیکشنز میں گئے جی بائی الیکشنز میں گئے ان میں جناب ایک تو شاید خاکان عباسی صاحب ہیں ان کا ایک الیکشن ہے ابھی تک جو حتمی نتیجہ نہیں ہے یہ لیکن ابھی تک جو نتائج سامنے آئے اس میں ان کے ان کے پاس لیڈ ہے این اے سکسٹی میں جناب تحریک انصاف کے شیخ راشد جو کہ شیخ رشید صاحب کے بھانجے ہیں ان کو لیڈ حاصل ہے این اے سکسٹی نائن گجرات کاف لیگ کے مونہ سلائی کو لیڈ حاصل ہے جناب اور این اے سکسٹی فائیف چکوال سے کاف لیگ کے ہی چودری سالک حسین ان کے پاس بھی لیڈ ہے لیکن یہ میں پھر بتاتا چلوں یہ حتمی نتائج نہیں ہے این اے ون تھری ون لاہور مسلم لیگ نون کے ساتھ رفیق اس وقت لیڈ میں ہیں جناب ان کے پاس لیڈ ہے اس وقت اور این اے ففٹی سکس اٹک سے مسلم لیگ نون کے سوہیل خان جو ہیں ان کے پاس لیڈ ہے اس وقت اسلامباد کی اگر میں بات کروں تو اسلامباد میں جناب اس وقت بہت اچھے پوزیشن میں ہیں اور علی نواز ایوان جو ہیں ان اے ففٹی تھری سے ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے لیکن پھر بتاتا چلوں یہ حتمی نتائج نہیں ہے لیکن علی نواز ایوان جو ہیں ان اے ففٹی تھری سے جن کا تعلق ہے جناب وہاں پہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے جناب کہ ان کے پاس بہت اچھی لیڈ ہوگی بہت زیادہ لیڈ ہوگی ان کے پاس اور یہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے علی نواز ایوان صاحب کا ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے اکثر اوقات یہ سننے میں آیا تھا کہ جناب پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو کیا پرابلم ہے ان کے ایشوز کیا ہیں ان کی صحت سے متعلق وہ اکثر اوقات سامنے آتے رہے لیکن کسی کے پاس آج تک ان کی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ان کے فیزیشن کی جو اسیسمنٹ ہے جو ان کا فیزیشن ہے جو ان کا ڈاکٹر ہے دوبائی میں جو ہے امریکن ہاسپٹل میں وہ جو اسیسمنٹ کر چکا ہے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہ ان کو کیا پرابلمز ہیں صحت سے متعلقہ وہ کیا ہیں وہ آج پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے دوکمنٹری ایویڈنس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے یہ ایک لیٹر ہے امریکن ہاسپٹل دوبائی کا اور یہ اوفیشل ڈاکومنٹ ہے امریکن ہاسپٹل دوبائی کا اور یہ فیزیشن ڈاکومنٹیشن ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے اور اس میں جناب پورے اس میں ایم آر نمبر بھی لکھا ہوا ہے ڈاکٹر کا نام بھی لکھا ہوا ہے یونٹ لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر پوری تفصیلات ہیں تقریباً کوئی سولہ صفات پر مشتمل پرویز مشرف صاحب کی صحت سے متعلقہ جو ڈاکٹرز کی اسیسمنٹ ہے جو ہسپتال کی اسیسمنٹ ہے دوبائی میں امریکن ہاسپٹل کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ آپ ضرور پڑھئے گا اور میں اس کو بار بار رن کرتا روں گا this is for the first time کہ آپ کسی ٹی وی پہ اس کو دیکھ سکیں گے with documents یہ تقریباً سولہ صفات کے documents ہیں یہ سولہ صفات ہیں یہ اور اس میں ایک ایک چیز ڈیٹیل میں دی گئی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو کیا بیماری ہے میں اس کے ساتھ میں آپ کو اپنے پینل کا بھی introduction کرا دوں جناب کہ میرے ساتھ موجود ہوں گے فیاض الحسن چوہان صاحب پنجاب کے information minister ہیں یہ اور ان کے ساتھ ہوں گے جناب پیریسٹر دانیال چودری صاحب ہوں گے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے مجھے ذرا بتائیں آپ پہلے چوہان صاحب کے لاور میں کیا پی ٹی آئی سیٹے جو ہے جس طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتی رہی ہے اسی طرح چلے کا کام یا کچھ اور بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رانو بشر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے پورے پنجاب کے اندر اور پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں election ہیڈ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی distinction ہے اس نئے پاکستان کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی کہ وہ پرانی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئی جو زمنی انتخابات کے اکثر حکومتی سیٹ اپ کے طرح سے نظر آتی ہیں free and fair election ہوا پہلی سب سے بڑی جیت ہماری یہ ہے دوسری ہماری جیت یہ ہے کہ چالیس دن کی کمپین کے اندر کوئی سرکاری مشن روی آپ کو استعمال ہوتی ہے نظر نہیں آئی پولیس پٹوار وصہ محکمہ مال بلڈنگ برانچ آپ کے سارے ادارے زکاة کا عملہ زکاة جنہاں دپارٹمنٹ پیت المال کا دپارٹمنٹ بینزیر انکم سپورٹ ایف ڈی اے آر ڈی اے ال ڈی اے کوئی کسی قسم کی آپ کو انٹرفیرنس اس election کے اندر نظر نہیں آئی اور پاکستان کی ستر سال کی حصی میں پہلا زمنی election تھا جس میں وہ پرانی روایات اور خصوصاً پچھلے دس سال کی جو روایات تھیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئی دوسری جیت یہ تھی تیسری جیت یہ تھی کہ اس election کے اندر overseas پاکستانیز کو پہلی دفعہ ووڈ ڈالنے کا رائٹ دیا گیا جو ہم نے وعدہ کیا تھا پوری پاکستانی قوم سے عمران خان صاحب کی قیادت میں عمران خان صاحب نے وزیرافر بننے کے بعد یہ ایک وعدہ بھی election commission کے ذریعے سے ہم نے پورا کیا اور پہلی دفعہ 76% کے قریب overseas پاکستانیوں نے اپنی اپنی متعلقہ 컨سیچنسز کے اندر ووڈ پول کیا اور باقی سارے حالات آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ election کے اندر result آئے گا اور جساں 25 جولائی 2018 کا result تھا وہی 14 اکھوبر کا result ہوگا انشاءاللہ اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا عمران خان صاحب کے حق میں ہوگا آپ اگری کرتے ہیں دانیال چودی صاحب اس چیز سے کہ کوئی گورنمنٹ machinery کوئی functionary اس وقت اس میں involve نہیں ہوئی باہ الیکشن میں جیسے نوملی ایک سائز ہوتی ہے پہلے تو میں چوہم صاحب جو کہہ رہے تھے کہ واقعی نہیں پاکستان جس کی شروعات ڈالر جو اے سو روپے سے ایک سو بیس روپے تک لے جانتیس روپے تک لے جانت سے ہوئی مہنگائی کی بجلی کا بوران گیس کی مہنگائی جو ایک سو پچاس روپے تک یونٹ تک شروع ہوئی اور اس الیکشن میں جو ہماری campaign تھی اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں کوئی ضرورتی کچھ کرنے کی اور ہمارا صرف ایک ایک موقف تھا اور وہ جو پاکستان میں مہنگائی پاکستان میں جو ایم ایف سے کردہ لے رہے ہیں پاکستان میں جو غریبوں کو یہ مسلنے کی کوشش کی جاری ہے وہ لوگوں کو اصلی کا چیزہ دکھانا اور آج جس طرح میں راولپنڈی کی بات کرتا ہوں چوہان صاحب کے دوست ہیں شیخ رشید صاحب جو ان کے ساتھ کافی انہوں نے campaign بھی کی آج وہ اپنے ان کے بتیجے تین تین گاڑیاں لے کے آپ پولیس کی پھر رہے تھے جس پولنگ بوت میں جاتے تھے دو دو پولیس کی گاڑیاں لے کے پھرتے تھے تو یہ کہاں کا پاکستان اور کیا نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ کا ریلوے منسٹر جو سٹنگ گورنمنٹ کا ہے وہ یہاں فارم بیچ رہے اور دے رہے ہیں کہ آپ کو نکریاں ملیں گی راولپنڈی کی کونسٹرنسی میں تو ہم نئے پاکستان اور صاحب الیکشن کی بات کرتے ہیں انہوں نے آج کوئی انہیں پاسٹ سے الیکشن جیتے ہیں اور انہیں ساٹھ میں لوگ کو فارمز دیتے رہے اپنے خود کیمپین کرتے رہے سٹنگ منسٹرز تو جن کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر جن کی بنیاد ہی فراڈ اور دو نمری کے اوپر ہو لیکن جہاں تک ان کی پارٹی کا طریقہ ہے تور طریقہ اور جو ان کا راہ ہے اس کو ہم کنڈیمڈ پہلے بھی کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں اور ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ تب بھی چوری کا منڈیٹ تھا اور اگر آج بھی ان کو ہی قوتیں مدد کرتی ہیں تو آج بھی ان کا منڈیٹ چوری کہی ہوگا یہ حکم یور سو شور کے منڈیٹ چوری کہے مطلب اس پہ کیا مطلب ایک دو گاڑیاں اگر شیخ رشید کے بھانجے کے ساتھ پھر رہی ہے تو یہ چوری کا منڈیٹ ہو جائے گا اور دوسری بات آئی ایم ایف اور میں گائی کی اگر بات کی جائے دانیال صاحب تو یہ تو پچھلی حکومت جو ہے جو نون لیک کی حکومت تھی اس نے چھے آٹھ ماہ میں جو اقدامات کیے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اس وقت جو امپلک پڑ رہا ہے اس میں اگر خلی دو دو میٹ اگر آپ مجھے دیں جب ہم نے حکومت لی ہمیں آپ نے ہمارے پاس کتنا ہمیں کتنا پچھلی حکومت نے کتنا ہمیں دیا تھا ہمارے پاس جو اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا چھے ارب روپیہ سٹک چھے ارب ڈالرز ٹھیک ہے رہے ہیں انہوں صاحب یہی بات ہے چھے ارب سے ہم نے لیا اکترس ارب جس پہ ساری پارٹیز اگری کرتے ہیں اکترس ارب سے اٹھانہ ارب ہم نے دیا واپس دیا لون واپس پی آف کیا اٹھانہ ارب کے بعد ستنہ ارب لگایا ہم نے ملکی ملک کے اوپر گیارہ ارب اس میں سے لگا انفرسٹرکچر میں اور جب میان نواز شیف کو ہٹایا گیا تھا لون پی آف کیسے کیا آپ نے کون سا لون پی آف کیا اٹھانہ ارب کا لون پی آف کیا یہ آپ بھی آئی ایم ایف کے فگرز بھی اور ورلڈ بینک کے فگرز ہیں ہم نے پی کیا اٹھانہ ارب جو آپ اگر ٹرائی بیون کا آپ ستائیس جولائی کا اگر آپ آرٹیکل بھی اٹھا لیں یا ورلڈ بینک کے فگرز بھالیں جو پرنڈی 24 کو یا 23 کو جو انہوں نے ریلیس کیے تھے اس روی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اٹھانہ ارب 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 ایس ڈالرز پی بیک کیا جب آپ ان تمام چیزوں کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں تقریباً 29 ارب ڈالر پہ جس کا سامنے سامنے حساب ہے گیارہ ارب ہم ڈالرز ہم نے لگایا اپنا انفرسٹرکچر پہ اور جس دن نیا نواز شریف کو انہوں نے ہٹایا تو اس دن آپ کو ہم کیا چھوڑ کے گئے تھے ہماری جب گورنمنٹ ہم ایک ایس ڈالرز روپیہ ایک ایس ڈالرز روپیہ چھوڑ کے گئے اور اس وقت یہ ان کی حکومت کیا کر رہی تھی پارلیمنٹ کی اوپر حملہ نیشنل اسیمبلی کی اوپر حملہ اپنے کمرے کپرے اپنی بنیانیں گورنمنٹ لٹکا رہے تھے اور اس وقت پاکستان کی معیشت کا پیہ اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا ہے انہوں نے اس دن شروع کیا تھا اور آر اس کا خمیازہ یہ بھی بھوکت رہے اور ملک بھی بھوکت رہے اور اسی لئے ڈالر کی پرائیسز اسی اوپر جا رہی ہیں اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرولیم ہر چیز کی انڈسٹری فلوپ ہو رہی اور پرائیسز نہیں جا رہی ہیں چالیس دن میں ہم ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے سے کچھ کر سکیں گے لیکن چالیس دن میں ان کو سسٹین تو کر سکتے تھا آج جن لوگ کے بجلیوں کے بل آ رہے ہیں اکیس سکیس ہزار روپیا آتھ آٹھ آٹھ بارہ بارہ ستر ہزار روپیا سال تو بل آ رہے ہیں کیونکہ ان کے ٹیکسیشن اور انڈریکٹ ٹیکسز کے اوپر تو آپ کون سے پاکستان کی بات کرتے ہیں نالہ صاحب اور جن لوگ کے بجلیوں کے بل آ رہے ہیں میں بہت سکر ہم جائے بہت سکر ہم برہتے ہیں وہ میرے برادر جناب صورتحال یہ ہے کہ بارہ سو پچاس عرب روپے کا خسارہ پاور سیکٹر میں یہ ہمیں دیکھے گئے ایک سو چون عرب روپے کا خسارہ گیس سیکٹر میں ہمیں دیکھے گئے کہ جس سیکٹر میں زرداری صاحب جن کو دنیا کا سب سے کرپٹ اور بدیانت اور ناہل حکومت اور جناب پرسنیلٹی اور حکمران کہا جاتا تھا وہ زیرو خسارہ دیکھے گئے تھے گیس سیکٹر میں یہ ہمیں ایک سو چون عرب روپے کا خسارہ دیکھے گئے آپ کے پی آئیے کے اندر تین سو ارب روپے کا خسارہ ہمارے مت سے لگا کے گئے یہ آپ کے سٹیل منز بکت تباہ برباد دیکھے گئے آپ کے جناب جو اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کا جو خسارہ ہے نا بیلنس آف پیمنٹ کا خسارہ اٹھارہ ارب ڈالر کا ہے اٹھارہ ارب ڈالر کا ان کو پرویز مشرف صاحب زرداری صاحب کو دیکھے گئے تھے اٹھتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ لیول زرداری صاحب پانچ سالوں میں لے کے آئے پچیس ارب ڈال اور پھر بسی مسیح اس سال جو انہوں نے کمپلیٹ کیا تو یہ آیا اٹھارہ ارب ڈالر کے اوپر پھر اس کے بعد آپ کے سارے کے سارے جتنے جناب کے پروڈیکٹس ہیں نون پروفٹیبل ہر ادارہ ہر وزارت ہر منسٹری ہر پروڈیکٹ اس وقت خسارے میں ہے صوبے سے لے کے مرکز تک ان حالات کے اندر پھر ایک اور پکچر میں اپنے بھائی کو رکھ دوں میرے بھائی جناب وہ بیرسٹر ہیں ہم چھوٹے سے ایک دیسی سے جناب پیاج نیورسٹری کے ایکنامکس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں ہم بھی جناب کوئی اس کنٹیکس میں بھی میں نے کو بتا دو اکانومی کی صورتحال کیا تھی دسمبر دو ہزار سترہ میں ڈالر کا ریٹ تھا ایک سو پانچ رپے ایک سو پانچ رپے دسمبر دو ہزار سترہ جولائی میں جب یہ ہمیں حکومت دیکھے گئے شاید خرقان عباسی صاحب اور نون لیگ تو ایک سو اٹھائیس رپے کا ڈالر تھا ایک سو اٹھائیس رپے کا ان سے پوچھے ہیں کہ یہ پچھلے سات مہینے کے اندر جو انہوں نے اتن ہائی پر لے گئے یہ تقریباً تئیس روپے بڑھا دیا انہوں نے تو کیا وہ بھی آپ کی جناب کے جناب پی ٹی آئی کی وجہ سے تھا یہ جو ایک کرایسز آیا اس کے پیچھے بھی پوری گیم تھی ایک دن کے لیے ایک سو اٹھائیس پہ گیا واپس آج جانہ ایک سو باتیس کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ اپنی ساری پچھلی نا اہلی آپ نے اچھا پھر یہ بھی سن لیں چھتیس ارب ڈالر کا کرزہ پانچ سالوں پہ انہوں نے ہ ہمارے سروں پہ مسلط گیا چھتیس ارب ڈالر کا ان چھتیس ارب ڈالر کو بھی سامنے رکھے مجھے کوئی ایک پروفٹ ٹیبل پروجیکت بتائیں کیا کوئی ہائیڈل پاور کا پروجیکت لگا کیا کوئی ڈیم بنا کیا سٹیل میل بہتر ہوئی کیا پی آئی پروفٹ میں آئی کیا ریلوے جو ارب اور پی کے جو خسارے میں تھی وہ بہتر ہوئی کیا اس ملک کے اندر ادارے اور زراعت اور سنت سٹیبل ہوئی کیا ہوا بجری ریت سیمنٹ اور سریع یہ ج تو ٹھیکے داروں والے کام ہے نا میں اکثر اسی ویسے کہتا ہوں کہ آل شریف جو ہے نا بنیادی طور پر نواز شریف شہباز شریف صاحب یہ وزیراعال اور وزیراعظم نہیں یہ میر لیول کے جنا ان کا ویجن رکھنے والے اپٹی چوٹر اپٹی چوٹر رکھنے والے لیڈر ہیں یہ لیکن اس میں بھی ایک خامی ہے کہ یہ کرپٹ ہے اگر یہ تھوڑے سے دیانتدار ہو جائیں تو میں ان کو کم اچھے میر کا سیٹیفکیٹ دینے کو تیار ہوں کہ یہ میر اچھے بن سکتے ہیں کیوں ان کی تعمیر اور ترقی کی سوچ سیمٹ سریعہ ریت اور بھجری سے شروع ہوتی ہے ادھر ہی ختم ہوتی ہے انہوں نے جتنے جنب آپ کے پروجیکٹ شروع کیے نان پروفٹیبل خسارے میں پاور پروجیکٹ پنجاب کے سب خسارے میں ہیں یہ بھی سننے آپ نام نحاف خادمہ اللہ کی میں آپ کے سامنے سٹوری رکھ دیتا ہوں تمام کے تمام پاور پروجیکٹ خسارے میں ہیں آگے آجیں آپ کے تین میٹرو پروجیکٹ خسارے میں اربو رفے کے خسارے میں آپ کا اورنج لائن ٹرین خسارے میں آپ کی چھ سپن کمپنیوں میں ساف کمپنی پیڑا گھر کر دیا جناب انہوں نے کہا تقریباً بائیس ہزار گاؤں جو ہیں نا پنجاب کے ان کو ہم ساف پانی دیں گے سمپل زلہ بہاول پور کے چند گاؤں کے علاوہ ایک کترہ پانی یہ کسی کو نہیں دے سکے اور اربو رفے لٹ مار کر کے چلے گے چودی احسن اقبال کا بھائی اس میں انوال زہیم قادری کا بھائی اس میں انوال اور شباز شریف صاحب کی لٹ مار اس میں انوال پھر اس کے بعد آپ کا آشانہ اقبال جس کے اوپر آج محترم خادمی اللہ صاحب گرفتار ہے آپ کو پتہ اس پرچیک کے اندر کتنی لٹ مار ہوئی سنگل ایک مکان انہوں نے وہاں پہ نہیں بنایا آشانہ اقبال برکی روڈ کے اوپر سنگل ایک تین ہزار کنال سرکار کی زمین ان کو دے دی گی خواجہ شاہد رفیق اور اس کے بھائی کو اور چودہ ارب روپیہ سرکار کا جناب اس میں لگا دیا گیا اور کروڑوں اربو روپے عوام سے لے لیے گیا اس گھروں کی جناب قسطوں کے حوالے سے لیکن ایک سنگل دیو لٹ مار نہیں کھڑی کر سکے اس طرح کی میں آپ کو بسیو پروڈیٹ بتا سکتا ہوں جو انہوں نے لٹ مار کی اور لٹ مار کر کے اب ہمیں دے دیا 40 سال کی ان کی کرپشن اور بدیانتی کے حساب یہ کلکولیٹر لے کے ہم سے 40 دلوں میں مانگتے پھر رہے ہیں نئی جناب ایسا نہ کریں نہ پاکستان کی عوام بے وقوف ہیں نہ پاکستان کے اہل دانش بے وقوف ہیں نہ پاکستان کے اہل خبر بے وقوف ہیں اور نہ پاکستان کی غریب عوام بے وقوف ہیں انہیں نظر آرہا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی لگائی ہم داتوں سے کھول رہے ہیں کہا گیا کہ ٹھیکہ کینسل کرنے کی صورت نے ساڑھے انیس کروڑ روپیہ دیا جائے اس کو تو جناب پنجاب حکومت نے ساڑھے انیس کروڑ روپیہ چوئی لطیف انسانس کو پے کیا پے کرنے کے بعد پھر ایک ڈمی پروکسی جس کو کہتے ہیں میسرز لاہور کاسا ڈیویلپرز وہ جناب سامنے لائی گئی اس کے تین جناب آپ کے کمپوننٹ سے تین اس کی سب سیٹریز تھی ایک بسم اللہ ڈیویلپر ایک آپ کی ایک سپارکو ڈیویلپر اور تیسرا ایک چائنیز بسم اللہ ڈیویلپرز جناب آپ کے نائنٹی دو پرسنٹ شیئر سیون پرسنٹ شیئر سپارکو کے ون پرسنٹ صرف شیئر ایک چائنی کا رکھ دیا گیا تاکہ سی پیک کا ڈراما دے کے رکھا جائے اگر اس کرپشن کے اوپر ہار ڈالے گا کوئی تو سی پیک کا ڈراما رچائے جائے گا کہ سی پیک کے پروجیک کے اوپر ہار ڈال دیا اور خادمیالہ صاحب سی پیک کی چھتری تلے کسی قسم کی انکوائری نہیں ہونے دیں گے جناب ان کو ٹھیکا دیا گیا اور تاریخ میں دنیا کی اس ٹھیکے میں آپ نے پیمٹ پیسوں میں نہیں کی روپے میں نہیں کی پیمٹ آپ کی زمین دینے سے ہوئی تین ہزار کنال زمین دی گئی دو ہزار کنال آپ کی پروجیک کے لیے ایک ہزار کنال آپ کے اسی آپ کی جناب لاہور کاسا ڈیویلپرز کو پیمٹ کے طور پر دی گئی کہ جناب یہ آپ کی پیمٹ ہے نکت کچھ نہیں دیا گیا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روپے ہمیشہ اس کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے لیکن زمین کی ہمیشہ اپریسیشن ہوتی ہے ڈیویلیو نہیں ہوتی اچھا زمین لے لی اب اس زمین کے اوپر آگے کیا کہانی ہو یہ بھی سول لیجئے کہ آج ٹی وی اور آپ کے پروجیک کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے ہوا یہ کہ یہ اس ایک ہزار کے صدقے پیراغان سٹی جو بلکل سامنے پیراغان ہاؤسنگ سکیم اس کے آشانہ اقبال کے اپوزٹ بلکل ایجیسن جناب چلائی گئی اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کے لونز لیے گئے اسی ایک ہزار کنال زمین کو پلیج رکھوا کے پنجاب کے اور پاکستان کے بینکوں سے اور پیراغان ہاؤسنگ سکیم کو ڈیویلپ کیا گیا آج پیراغان ہاؤسنگ سکیم آپ کی انتہائی ڈیویلپ اور آپ کی ڈیرڈیٹ دو دو کروڑ پر کا پلات اور باقی آپ کی سرکاری زمین جس کے اوپر کروڑوں اربوں پر لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے اپنے فلیٹ کے لیے وہ بنجر بیابان ہے کیا کہا بنجر بیابان اور دوسری طرف بلکل اپوزٹ اسی کی ایک ہزار کنال زمین کے صدقے جینا بینک لول لے کر اس پیراغان کو اپنے ڈیویلپ کر دیا اور پھر ایک اور دلچسپ بات سن لیں یہ بھی بڑی آپ کے لیے الارمنگ ہوگی اس پیراغان ہاؤسنگ سکیم کے لیے جب زمینیں حاصل کی جاری تھی تو وہ ٹائم پیریڈ پتا ہے آپ کو کیا تھا دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار آٹھ جس میں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم نے قربانیا دی پرویز مشرف کے دور میں جب نون لی کا عام برکر قربانیا دے رہا تھا تو ان کا یہ لیڈر خواجہ سعاد رفیق تیل کر کے پرویز مشرف اپنے ہاؤسنگ سکیم بنا رہا تھا زمین کی خریداریاں ہو رہی تھی پھولروان گاؤں جو ہے نا پورے کا پورا اس کا جناب پورے کا پورا سودا ہو رہا تھا یہ موج ملا کر رہے تھے یہ جناب جناب پیسے کی اور ہاؤسنگ سکیم کی لڑیاں ڈال رہے تھے اور ورکر ماریں کھا رہا تھا یہ خواجہ سعاد رفیق کا کردار تھا چوہان صاحب تجھے ایک بات سمجھائیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کرپشن سامنے آتی ہے ٹھیک ہے فگرز بھی سامنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ جناب جتنے زیرو لگانا چاہے کوئی بھی زیرو لگانا چاہے چیزیں آ جاتی ہیں سامنے بٹ دین اگین چھے چھے سال گزر جاتے ہیں دس دس سال گزر جاتے ہیں بائی دا اینڈ اف تا ڈی کوئی چیز ایس سچ پروف نہیں ہوتی سو اگر یہ بھی چیزیں پروف نہ ہوئیں تو پھر کیا ہوگا صد نہیں اس طرح نہیں ہے اب انشاءاللہ پہلے پہلے نیب ان کے گھر کی بانجی تھی وہ چودی کمر زمان یہاں سے چلا گیا وہ ان کے خاص ملازم اور پپٹ سا یہ ہر کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے تھے یہ ججز جوڈیشری استاد ہر ایک کو خریدنے کا فان اور جنہا گور اور سر یہ تو آپ کے نواز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کے اور ان کی نولی کا جنہا وہ ایجاد ہے یہ چھانگا ماغا کی سیاست پلاٹوں کی سیاست لفافوں کی کیس کی سیاست ہر چیز جو نہیں انہوں نے ایجاد کی اس پاکستان کے اندر اکی ٹھیک ہے لیکن ابھی کیا ہوگا ابھی سپوزیڈلی what i'm asking is کہ ابھی کا سیمپل سی بات ہے things are not being approved so what's going to happen سر چیزیں ساری کی ساری تیش ہدا ہیں وہ کہتے ہیں نا ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کاف اللہ کیوں لٹا مجھے رحضلوں کی خبر رہی تریدہ ایک منٹ کے لیے مان لی ساری ایک منٹ کے لیے ساری چیزیں آپ کی مان لی آپ نے جتنی باتیں کی سپوزیڈلی ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میرا 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 جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب by the end of the day چیزیں عدالتوں میں پروف نہیں ہوتی اور جس پہ بھی الزام لگا ہوتا ہے he walks out like smiling نہیں اب یہ چیز نہیں ہوگی دیکھو پہلے پچھلے دس سال تو جہاں وہ نیپ کو پریشرائز کیا جاتا تھا خریدنے کی کوشش کی جاتی تھی لوہے کے چنے اور لوہے کے چھولوں کا جناب آپ کو دھنکیاں لگا کرتی تھی اداروں کو سپریم کورٹ کو نیپ کو پولیس کو اب یہ چیز نہیں ہے اب نیپ ایک ازاد ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے کیوں کہ یہ نیا پاکستان ہے یہ عمران خان صاحب کا پاکستان ہے عمران خان صاحب کی وزارت عزمہ کے نیچے عثمان بزار صاحب کی وزارت عالی کے نیچے اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ ہم دھوس اور ڈھالی کریں گے اچھا آپ اس سے گری کرتے ہیں جانیال چودری صاحب جو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے الزامات لگتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں کئی سال گزر جاتے ہیں but at the end of the day پتہ یہ چلتا ہے کہ whosoever has been alleged for anything ABC he walks out smiling ایک کئی اگزامپلز ہے ہمارے سامنے میں کئی لمبی فیریست ہے ایک اس کے اس میں نہیں جانا چاہتا but do you think بنایاں قوانین آپ کے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی والے پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں جاتا ہی ہمارا بنائے قوانین نہیں ہیں چوئے صاحب ایک مرد چوئے صاحب ایک مرد آپ لوگوں نے حکومت میں رہے ہیں یعنی کہ آپ سے مراد یعنی کہ شریف صاحب رہے ہیں میاں شریف صاحب رہے ہیں شباز شریف صاحب رہے ہیں قوانین آپ لوگوں نے مل جل کے بنائے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جو بھی حکومت رہی ہے سو اگر آپ اس میں امنٹمنٹس کرانا چاہتے ہیں you had like ample time آپ لوگ اس میں امنٹمنٹس بھی کروا سکتے تھے لیکن ابھی جو چیزیں ہیں جو ہے جو فیس کرنی پڑ رہی ہے آہ میرے خیال میں کیونکہ اگر آپ اس میں قوانین چینج کرواتے جو لوپ ہولز تھے جو فلوز تھے ان کو لابزرہ کیپ کر دیتے تو میرے خیال میں سیچویشن would have been different دیکھیں ہم سب آپ دیکھیں جہاں تک بات ہے ہم transparency کی بات کرتے ہیں آج اگر آپ کہتے ہیں کہ نیپ کی account the board operation کر رہے ہیں no 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 my question is different چوئی صاحب my question is different my question is چوئی صاحب کہ بات یہ ہے کہ ابھی ابھی جو فلوز آپ کو نظر آ رہے ہیں نیپ میں نیپ کی investigation میں یا prosecution ان کو اگر آپ ان کو اگر آپ کیا بنا چاہتے تو کر سکتے میں بزاتا ہوں میں بزاتا ہوں یہ loss مشرف کے ٹائم میں بنائے گئے نہیں نہیں مشرف چلا گیا یا خلا گا واسطہ ہے چوئی صاحب مشرف چلا گیا مشرف نے اگر کیا تو آپ نے ٹھیک کر دیتے نہیں نہیں چوئی صاحب ایسے نہ کرے نا مشرف نے اگر بنائے تھے کوئی چیز غلط کی تھی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی پیپلز پارٹی کے بعد آپ کی حکومت آئی ٹھیک کر لیتے چیزوں کو یہ کیا بات ہم نے رانسہ صاحب پرانا مشرف آپ کو یاد ہوتا ہے جب ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی دباس سنے جب تک ہم نے رانسہ صاحب ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا کہ آپ کیسے ہاتھ آ سکتے ہیں آپ نے لاس لسیو منس میں جب تک ہم نے پہلے میں پہ مجھے ایک بڑھ پوری ختم کرنے لے جو صاحب ایکشن کو چل لے لیا ہم نے کسی پولٹک نہیں کسی کو حلاغ نہیں کیا جو صاحب کون سا ایکشن لے لیا ہے سپریم کورٹ نے وہ تو انہوں نے رانسہ صاحب جب ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں ہمیں ریجسٹرار سے لے کر ایک ایک بندہ نے کہا کہ بھئی it is an autonomous body جب تک آپ اس کو پارلیمنٹ سے بل پاس نہیں کرتے آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے تو پارلیمنٹ میں پھلے لیٹھا ہوا تھا ہم نے اس کو دیکھیں پارلیمنٹ سینٹمنٹ کی مجارٹی تھی پیپلز پارٹی کی جب تک ہم نے بل بنایا ابھی آپ لوگ مل سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت آپ لوگ نے پل سکتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ رانسہ صاحب بائی الیکشن میں چھوٹ ساہب چھوٹ ساہب ہم بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل سکتے ہیں سیٹ ایجسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگرانہ صاحب لیکن ڈیفرنٹ میں مانتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیئے تھا نہیں کیا ہماری کوتا ہی لیکن رانسہ صاحب ہم نے politically harass نہیں کیا ہم نے victimize نہیں کیا آج آپ شباز شیف کو اس کیس پر پکڑے ہیں ورد اس کے جس میں اید روپے کی absorption میں بہت ایک چیز بتا دیجئے مجھے بتا دیجئے امران خان نے بطور پرائیم نیسٹر چوہجی صاحب امران خان نے یا پی ٹی آئی کی حکومت نے ابھی بیوے کون سا کیس بنایا کسی پر ایک مجھے بتا دیجئے امران صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پہلے جائیں آپ بتائیں آپ نے کیس بنایا کی بات نہیں ہے آپ کے پاس جو clear facts figures یو بی آئی کا کیس آپ کے سامنے سے سپریم کورٹ کی ویڈک ڈی بھی ہے کہ اس میں پیسہ گھبن ہوا پیسہ نکایا گیا پیسہ لیا گیا یورو ویٹنس ٹو اٹھ بی بی ہم نے بھی دیکھا کہ بچھلی دنوں میں اس کا decision آیا اس میں کسی کو پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا آپ نے جو کیس بنا چاہٹھ مہینی پہنے تیرم گورنمنٹ کے ہمارے جو گورنمنٹ ختم ہو رہی آپ نے اتنا اسکلیٹ کرنی آٹھ مہینے میں آپ نے نیاب میں فائل کیا آپ نے بتایا نہیں کرپشن کہاں سوئی ہے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پیسہ کہاں سے کہاں گیا ہے آپ نے اس کے اوپر ایک چیف ملیسٹر کو بگڑ لیا ہے مجھے اگر یہ political victimization کیا ہے رانہ صاحب کہ آپ کو ابھی میرا سوال یہ تھا چودری صاحب کہ کیا شباز شریف صاحب کا کیس ہو یا کسی اور کا کیس ہو کیا عمران خان نے بنایا ہے پی ٹی کی حکومت نے بنایا ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت کے کسی آسی نے بنایا ہے پھر مجھے سمجھ آیا جائے جو بات یہ تو پہلے کے بنے ہوئے کیس ہیں یا یہ کیس نہیں رانسہ بنے ہوئے انکوائری زوری تھی جس میں شباز شریف ہم کوئی لین دینی نہیں تھا یہ وہ دو اونلی سنگی ڈیٹ کے انیس سو روپے کی کانٹریک کو کینسل کرنا کے نو سو روپے والے کانٹریک جو میں ایک لاسٹ آپ کی آپ کی بات سمجھ گیا میں ایک لاسٹ کومنٹ لے لوں جوان صاحب ایک ایک روپے ایک آنا نہیں نکلا گیا آپ کی بات ایک منٹ کے لیے درست ہوگی لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کون سی حکومت مطلب پی ٹی آئین میں کسی منسٹر نے عمران خان نے خود کہا ہے کہ جناب شباز شریف کو اندر کر دو یہ شباز شریف کے خلاف کیسز بنایا ہے یہ کسی کے خلاف بھی کیسز عمران خان نے بنوائے ہیں اگر بنوائے ہیں جوان صاحب دستوں بنو سبرانہ صاحب میرا بھائی بنیسٹر ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی طرف سے اس قسم کی دلیل آنی چاہیے یہ دلیل کوئی دیتا ہے زہین قادری دیتا ہے کوئی بہترمہ مریعہ جنب مریعہ دیتی تو سمجھ آ جاتی اگر ان کا یہ استدلال زہین قادری کدھ سے آ گیا وہ تو زہین قادری تو ہے ہی نہیں ان کے ساتھ سنے سنے نا اگر ان کا یہ استدلال مان لیا جائے نیب کی گرفتاری کے حوالے سے شباز شریف صاحب کی کہ یہ ہم نے کروائی ہے یہ منطق مال لی جائے یہ اصول مال لیا جائے تو پھر اس کے مطابق نواز شریف صاحب نے دو ہزار سولہ کے اندر اپنے بھائی کے خلاف خود انکوائری سٹارٹ کروائی تھی اور اس کو نیب کو کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی نگڑا دو میرے بھتیجے کو بھی نگڑا دو اگر ان کا یہ موجودہ استدلال مان لیا جائے کیوں کہ جب انکوائری سٹارٹ ہوئی تھی جب حمزہ شباز صاحب اور شباز شریف صاحب نے ادھر پھیرے لگانا شروع کیے تھے نیب کے تو جناب حکومت نواز شریف صاحب کی تھی وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے تو اس کا مطلب ہے اگر آج کا استدلال ٹھیک ہے تو پھر میرا استدلال بھی ٹھیک بنتا ہے نہیں میرا استدلال بھی غلط ہے اور آج کیا ان کا استدلال بھی غلط ہے نیب آزاد ادارہ ہے ایک منٹ جی نیب آزاد نہیں ایک ایک آخری جواب لے گئے کہ مجھے مجھے چوہی صاحب سے آخری جواب لے گئے چوہی صاحب ہم نے نہیں ایک ٹیٹمنٹی تھی چوہی صاحب ایک ایک چھوٹا سی سوال سن لیجیے چوہی صاحب کہا یہ جا رہا ہے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیس جو تھا میاں نواز شریف صاحب نے شباہ شریف صاحب پہ انمیسٹیگیشن بنوائی تھی کروائی تھی شروع کروائی تھی یہ تک کوئی جواب ہے نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی رہن تھا میرا خالی یہ چیز ہے کہ اگر نیب میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہم نہیں کہتے کہ نیب نیب کو انہوں نے ان کے اپنے انفرمیشن منسٹر فواد چوہدری نے آ کے اسے دن کہا کہ نیب ابھی پکڑی ہے ان کے چیف منسٹر کو اور اور لوگ پکڑے گی کیا فواد چوہدری جو سپوکس پرسن تھا سپوکس پرسن نہیں ہے چوہی صاحب دیکھیں فواد چوہدری انفرمیشن منسٹر ہے انفرمیشن منسٹر ہو اس کے پاس پریویو ہوتا ہے اس کے پاس ایکسس ہوتی ہے انفرمیشن کی فواد چوہدری نے جو آپ کہتے ہیں نا اٹرونمس بوڈی اور کسی کے انٹرفیرنس نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیب کے پاس نیب ابھی اگلے دس دنوں میں اور لوگوں کو بھی اریف کرے گی آگے بھی لوگ پکڑے جائیں گے لیکن ایکسس تو انفرمیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی منسٹر ہو کوئی بھی تگڑا منسٹر ہوگا اس کے پاس ایکسس ہوتی ہے چوہدری صاحب جو نیب کا چیئرمن ملا تھا نا امران خان کو اپنا جو تیارہ کیس میں ہیلیکاپٹر میں اس میں انہوں نے سارے چینے ڈسکس کی تھی اس کو انیشئیٹ کیا تھا اور ران صاحب آپ دیکھیں گے آگے آنے والی ٹائم پہ کہ ہم یہاں سے بھی سرخرو ہوں گے جیسا ہائی کورٹ میں اٹھا کے ججمنٹ مانگی سسپنڈ کیا اس کو بھی کریں گے اور شباز شریف اور ہم لوگ ادھر سے بھی سرخرو ہو کے نکھیں گے چلے جی چوان صاحب آپ کبھی بہت بہت شکریہ دانیال چودی صاحب آپ کبھی بہت بہت شکریہ فی الحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ